کوئی یہ نہیں پوچھتا ہے مولی صاحب بیمانی کا پیسہ ہے قربانی ہوگی کے نہیں ہوگی مولی صاحب بیاج کا پیسہ ہے قربانی ہوگی کے نہیں ہوگی مولی صاحب بہن کی جائدہ دھڑپ کے بیٹے قربانی ہوگی کے نہیں ہوگی مولی صاحب بھائی کا حق مار کے بیٹے قربانی یعنی چانور بیداغ ہونا چاہیے قربانی کرنے والا جتنا بھی داگدار ہو چلے گا ہمارے پار ڈیلی میسے جا رہا ہے مولی صاحب بکرے کی سینگ ٹوٹی یہ قربانی ہوگی کے نہیں بکرے کے کان میں چھیدے قربانی ہوگی کی نہیں ہوگی مولی صاحب بکرے کو پیدائشی سینگ نہیں یہ قربانی ہوگی قربانی کا جیسے ہی مہینہ آتا ہے سوالات کی بہچھار ہونے لگتی کوئی یہ نہیں پوچھتا ہے مولی صاحب بیمانی کا پیسہ قربانی ہوگی کی نہیں ہوگی مولی صاحب بیاج کا پیسہ قربانی ہوگی کی نہیں ہوگی مولی صاحب بہن کی جائدہ دھڑپ کے بیٹے قربانی ہوگی کی نہیں ہوگی مولی صاحب بھائی کا حق مار کے بیٹے قربانی یعنی جانور بیداغ ہونا چاہیے قربانی کرنے والا جتنا بھی داکدار ہو چلے گا میرے بھائیو ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا جس طریقے سے ہم قربانی کے جانور کے بارے میں اتنے ہم جو ہے اتنے الیٹ ہیں اتنے چاک و چوبند ہیں اور اتنی نظر رکھتے ہیں اگر بقرہ لانے کے بعد پتا لگ جائے کہ عیبدار ہیں لوگ اس بقرے کو واپس کر دیتے ہیں اور لوگوں کا یہ مطلب مزاج ہے کہ نہیں صاحب ہم قربانی کر رہے ہیں تو ہمارا بقرہ ایک دم صحیح سلامت ہونا چاہیے تو بھائی صاحب جس طریقے سے قربانی کا جانور صحیح سلامت ہونا چاہیے ایسے ہی قربانی کرنے والا بھی صحیح سلامت ہونا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو بھی صحیح سلامت رکھنا چاہیے اور مجھے کہنے دیجئے اسلام میں نماز کا درجہ پہلے ہے اور قربانی کا بعد میں ہیں سال بر انسان نماز نہیں پڑتا ہے لیکن قربانی میں ماشاءاللہ بڑا آگے آگے رہتا ہے اور بڑے فقر گیتا ہے مولی صاحب ہم تین بقرہ کرتے ہیں اس سال بھی تین بقرہ کریں گے کم نہیں کریں گے انسان قرضے لے کے کرتا ہے مگر کرتا ہے یعنی یہ جذبہ ہے قربانی کا میں اس جذبے کو اس کی ناقدری نہیں کرتا ہوں میں اس جذبے کو اپریشیئٹ کرتا ہوں اس کی حوصلہ ابزائی کرتا ہوں مگر میرے بھائیو اسلام میں قربانی کے پہلے نماز کا نمبر ہے ہم جب قربانی کرتے ہیں نا ہم جو دعا پڑھتے ہیں اس دعا میں ہم کہتے ہیں بے شک میری نماز اللہ کے لئے ہے میری قربانی اللہ کے لئے ہے میرا جینا اللہ کے لئے ہے میرا مرنا اللہ کے لئے ہے اگر واقعی میں قربانی کرنا چاہتے ہو میرے بھائیو نماز کی پابندی کرو ابراہیم کی زندگی میں ہمیں نماز کی پابندی بھی ملتی ہے باتیں اور بھی بہت ساری ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم سب کے لیے بہت سارے نمونے ہیں میرے بھائیو میں سمجھتا ہوں گلہ خراب ہونے کے باوجود جتنی باتیں میں نے بیان کر دی ہیں عمل کرنے کے اعتبار سے اتنی ہی باتیں کافی ہیں آگے نوزل ہجہ کا دن آ رہا ہے عرفہ کا دن آ رہا ہے یہ مسئلہ بھی آج کل بڑا پوچھا جا رہا ہے کہ مولی صاحب عرفہ کا دن کون سا دن ہے کیا جس دن حاجی لوگ عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں وہ دن عرفہ کا دن ہے اگر وہ دن ہے تو پھر ہمیں تو آٹھ تاریخ کو یہاں عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ جب یہاں آٹھ تاریخ ہوتی ہے تب عرفات میں حاجی لوگ عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں تو میرے بھائیو مسئلہ یاد رکھو حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ روزہ تب رکھو جب حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جائیں حدیث میں کہا گیا عرفہ کے دن کا روزہ اور عرفہ کا دن کون سا دن ہے نوزل ہجہ کا دن ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث میں عرفہ کا لفظ آ گیا تو حاجیوں کا عرفات میں جس ٹائم ہے اس ٹائم ہمیں وہ روزہ ملنا چاہیے تو میرا جملہ نوٹ کر لو دنیا کے بہت سارے ممالی کیسے ہیں جب حاجی لوگ عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں وہاں رات ہوتی ہے اور جب وہاں صبح ہوتی ہے فجر کا ٹائم ہوتا ہے تب تک حاجی لوگ عرفات چھوڑ کے مجدلفہ جا چکے ہوتے ہیں تو وہ لوگ تو کبھی زندگی میں عرفہ کا روزہ نہیں رکھ سکتے تو یہ بلا وجہ کی جو ہے یہ ایک جو ہے حکمت لگائی جا رہی ہے آپ نوزل ہجہ کو عرفہ کا روزہ رکھیں اور یہ ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے یہ ایک بہترین موقع ہے اللہ کے طرف سے ہماری بکشش کا گرمی کا موسم ہے میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ پورے عشرہ زیر ہجہ کا روزہ رکھیں مگر کوشش کر کے نوزل ہجہ کو ضرور روزہ رکھیں اور بقرید والے دن جیسا کہ شکرط الرحیم ریاضی صاحب نے بھی بیان کیا کہ صبح صبح جو ہم جاتے ہیں بقرید کی نماز پڑھنے کے بعد آ کر کے قربانی کے گوشت سے شروعات کرتے ہیں یہ سنت ہے یہ کوئی فرض نہیں ہے بعض لوگ اس کو بھی روزہ سمجھتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بقرید کے دن کا افطار بکرے کی کلیجی سے ہوتا ہے تو یہ کوئی بات نہیں ہو یہ کوئی افطار نہیں ہوتا کوئی روزہ نہیں ہوتا یہ ایک سنت ہے اس پر عمل کیجئے بہت اچھی بات ہے کوئی ڈائیبیٹیک ہے کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے کسی کو بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے کوئی مسئلہ نہیں وہ ادگاہ میں بسکٹ لے جا کے کھا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں پانی پی سکتا ہے یہ کوئی روزہ نہیں ہے جو آپ بقرید کے دن روزہ رکھنے ہیں بقرید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے بقرید کے دن اور بقرید کے بعد تین دن ٹوٹل چار دن اور عید کا دن بھی شامل کر لیجئے سال میں پانچ دن ایسے ہوتے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے اس میں آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے یہ چند باتیں ابراہیم علیہ السلام کی صیرت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی گئی اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں صیرت ابراہیمی کو اپنانے کی توفیق اتا فرمائے رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو ابراہیم علیہ السلام کے اور اسماعیل علیہ السلام کے کردار کو اپنانے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہماری موہ بہنوں کو حضرت سارہ کا اور حضرت حاجرہ کا کردار اپنانے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہمارے کاروبار میں ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے اللہ ہمیں ظالموں کے ظلم سے شریروں کے شر سے محفوظ رکھے رب العالمین گرمی کی شدت کو کم کر کے رحمتوں کی بارش نازل فرما دے